بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست سے ریسپی شیئر کروں گی جو آپ نے نہ پہلے کبھی کھائی ہوگی نہ ہی سوچی ہوگی اور یقین جانے اتنی ٹیسٹی اتنی ٹیسٹی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے بہت ہی مزددار یہ ہمارے پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے سمپل سے انگریڈینٹ اس میں شامل ہوں گے اور اتنے کرسپی اور اتنے مزددار سی پکوڑے بن کے ریڈی ہوں گے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کرنا لازمی ہے اور پھر مجھے آپ فیڈبیک بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی بہت ہی سمپل اور بہت ہی ٹیسٹی یہ پکوڑے بنیں گے انین ایک پکوڑا ہے یہ جو بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بلکہ یونیک اور ڈیفرنٹ سی ایک ریسپی ہے چلیں ریسپی کو بنانا ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں جو بہت ہی مزے کی ہے اس طرح سے چھوٹے سائز کے میں نے لے لینے ہے پیاز میں تھوڑے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے چار پیاز لیے ہیں چار سے پانچ حدر آپ اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ پیاز بھی لے سکتے ہیں تو اس سائیڈ سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے لچے دار یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تمام پیاز میں اسی طرح سے کٹ لوں گی اور اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی نمک آدھی چائے کا چمچ اور ڈالوں گی لال مرز کا پاودر آدھی چائے کا چمچ اور سوکھا دھنیا دردرہ سا کٹا ہوا آدھی چائے کا چمچ اور ساتھ ہی اس میں چاٹ مسالہ پاودر ڈال دوں گی آدھی چائے کا چمچ حلدی اس میں ڈال دوں گی تقریباً دو پینچ اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی یہ اجوائن اجوائن نازمی ڈالیے گا اس کا فلیور بہت زبرداز آتا ہے ہاتھوں کی مدد سے مسئل کے اس میں ڈال دوں گی اب اس کو ہم نے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کرنا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ لچھے جو ہیں اس کے سیپرٹ ہو جائیں اور مسالہ جو ہے اس میں اچھے سے اس میں چلا جائے میں تھوڑی کوانٹی میں بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ کوانٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ چیزوں کو ڈبل کر لیں یا زیادہ کر لیں لیکن ٹرائی زورٹ کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتے ہیں اب دس منٹ کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی سائیڈ پہ تب تک میں انڈے بوائل کر لیے تھے انڈوں کو میں نے زرہ ہارڈ بوائل کیا تھا اب اس طرح سے اس کے پیسز کر لوں گی یہ دیکھیں ایک ایک کے چار پیسز ہوتے ہیں ایک ایک کے چار پکوڑے بنیں گے تو اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے آپ مٹریل اپنا ریڈی کر لیں تو میں نے دو انڈے لیے ہیں تو اس کے تقریباً آٹھ کباب بنیں گے تو اس میں اب میں ڈال دوں گی بیسن تقریباً آدھا پونہ کپ اس میں میں نے ڈالا ہے بیسن کیونکہ اب پیاز جو ہے اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب اس میں بیسن ڈالوں گی اور تھوڑا سا اس میں کانفلر ڈالوں گی تقریباً ڈیڑھ کھانے کا جمع ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے پانی وغیرہ ابھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ جو پانی پیاز نے چھوڑا ہے وہ ہی ہم اس میں جو ہے اس کو مکس کریں گے اب تھوڑا سا اسے چھینٹے ڈال ڈال کے پانی جو ہے ہم اس کا لگاتے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم نے مکس کرتے جانا ہے کیونکہ زیادہ پانی ایڈ کریں گے پھر آپ سے یہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنا ہے بلکل تھوڑا دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کتنا کم اس میں پانی جو ہے ڈالا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بیٹر ریڈی کر لینا ہے اور اس میں دو عدد ہاری مرچے ڈال دیں گے یہ دیکھیں سیم اس طرح سے آپ نے اس کا جو بیٹر ہے یہ ریڈی کرنا ہے اب ہاتھوں کو آپ اچھے سے ساف کر لیں دھو لیں اور گیلے ہاتھوں سے ہی میں اس کو اس طرح سے بناوں گی آپ چاہیں تو آئل بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ہاتھوں کو گیلہ کیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو بنا لیا ہے اب اس میں ہم ایک پیس رکھیں گے انڈے کا اور اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے تھوڑا سا اور لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے دبا کے اس کو ہم نے کباب کی شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ریڈی ہوئے ہیں لیکن آپ نے اس کو بنا کے رکھنا رہی ہے آپ نے بناتے جانا ہے اور اس کو کڑائی میں ڈالتے جانا ہے اس سے یہ جو ہے ڈھلا بھی نہیں پڑے گا اور بہت زبردست بنے گا کون فلڈ ڈالنے سے یہ بہت زیادہ کرسپی بھی بنیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں تب بھی بہت اچھے بنیں گے یہ تو اس طرح سے ہم نے ان کو ڈال دیا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو پلٹ لیں گے جو گی تھا ہمارا زیادہ گرم نہیں تھا نارمل تھا اور اس کو فل آنچ پہ ہم نے فرائی نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو نارمل فریم پہ ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے خوبصورت سا کلر آنے تک اب اس کی سائٹ جو ہے ہم چینج کرتے جائیں گے اور اس کو اچھا سا کلر آنے تک اچھے سے فرائی کریں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی بھی بن چکے ہیں فلیور ان کا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں یہ آپ ان کو ضرور ایک دفعہ ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا یہ دیکھیں کتے زبردستے ہمارے یہ کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں پکوڑا اس کو کہلیں پیاز کے پکوڑے ہیں یہ انڈے کے ساتھ اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں کتے زبردست بنے ہیں میں آپ کو کٹ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے بھی کتے زیادہ خوبصورت یہ بنے ہیں اس ریسپی کو رازمی ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں کتے اچھے سے یہ بیسن جو ہے ہمارا اندر سے کک ہو چکا ہے کوئی بھی کچھا پر نہیں ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سر کریں اور انجوائے کریں ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی دھیر ساری دعاوں میں ملتے ہیں